تابق صدر عاصف علی زرداری کی گرفتاری جیاروں کا سابق صدر کے حق میں گڑی شاہو فیروزپور روڈ پر احتجاج مصطفیٰ نواز خوکر کی جیالوں سے پر امن رہنے کی اپیر حکمت عملی کے لیے پیپلز فارڈی کا ہنگامی اجراس کا لاہور مطلب اہم فیصلے متوقع احتساب غیر جانب دار ہوتا تو جالی آزم اور اس کی بہن آج کٹہرے میں ہوتی عاصف زرداری کی گرفتاری پر مریم نواز کی حکومت پر تنکی ٹویٹر پیغام نے کہا اپوزیشن ڈیڈران کو چن چن کا گرفتار کیا جا رہا ہے جالی آزم کو اس کا جواب دینا پڑے گا آمدن سے زائد اساسا جواد کے حمزہ شہباز شریف کی زمانت میں توسی کے سلسلے میں کل ہائی کورٹ پیشی لگی کارکنان کو اظہار ایک جہتی کے لیے ہائی کورٹ پہنچنے کی ہدایت سگیاں میں خوف نہ کھا دیسہ سوونگ پول میں نصف فوارے مکرنٹ آ گیا گیارہ سالہ بچی سمیت خاتون جانبہک پینتی سالہ طیبہ زخمی ریسکیو دبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں نے زخمی خاتون کو ہسپتال منتقل کر دیا اس ہفتے بارش کا کوئی امکان نہیں سورج کا غصہ برداشت کرنا پڑے گا درجہ حرارت چوالیس دگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا گرمی نے پانچ روز میں گیسٹوں کے اڑھائی ہزار مریض ہسپتال پہنچا دیئے کمیشنر لاہور کی ہسپتالوں میں ہیٹ سٹوک وارڈ قائم کرنے کی ہدایت ادھر گرمی کے ستائے شہریوں نے نہر کاروک کر لیا چھنڈے مشروبات کا کاروبار بھی چمک اٹھا بزرگ اور معذور افراد کو مہانہ وظیفہ دینے کا فیصلہ ڈیٹا کلیکشن آخری مراحل میں داخل دو ہزار روپے مہانہ وظیفہ دیا جائے گا ڈالر کی پھر اونچی اڑان انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے ستر پیسے کا اضافہ قیمت ایک سو انشاس روپے تیس پیسے ہو گئی اوپن مارکٹ میں قیمتیں خرید ایک سو انشاس روپے پچاس پیسے جبکہ قیمتیں فروغ ایک سو اکاون روپے ہو گئی نئے مالی سال میں بجھٹ کا حجم پچھلے مالی سال سے اٹھارہ فیصد زائد دینے کی تجویز پنجاب حکومت اکیس خرب ایک سٹھ ارب روپے کا بجھٹ پیس کرے گی ترکیاتی بجھٹ کے لیے تین سو پچاس ارب روپے مختص ہوں گے پنجاب ریوینیو اتھارٹی کو ٹیکس حصولی کے لیے ایک سو ساتھ اور پی آر اے کو ایک سو پانچ ارب روپے کا حدف تنخواہوں اور پینشن میں دس فیصد ازادے کی تجویز نچڑے عوام کو مزید نچوڑنے کی تیاری سبائی حکومت کا نیا بجھٹ تیار عوام سے مزید ایک سو پانچ ارب کھینچنی کی تجویز حکومت مہکموں کے ذریعے شہریوں سے تین خرب ارسٹھ ارب ٹیکس حصول کرے گی خزانہ خالی ترکیاتی منصوبے کرزوں کے مدد سے جاری رہیں گے حکومت نئے مالی سال میں بھی غیر ملکی کرز پر چلے گی آلوی بینک اور ایجین انویسمنٹ بینک پنج دیں گے کرز سے جاری ترکیاتی منصوبے مکمل اور نئے شروع کیے جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے شہر خاموشان اور میانی صاحب انتظامیہ کالاواری سلاشوں کی تدفین سے انکار نیوں اور جناہ ہسپتال کے مردہ خانوں میں بھی جگہ ختم لاکوں کی قدائی مشین خراب مردہ خانہ میں تافن پھیلنے لگا شہر میں پولیو وائرس کا خطرہ سترہ جون سے خصوصی مہم چلانے کا فیصلہ سترہ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے وفاقی حکومت کی نااہلی یوٹیٹری سٹورز کی سیل گزشتہ سال سے سات فیصد کم گزشتہ رمضان میں سیل ساڑھے گیارہ عرب تھی پورا رمضان اشیاء خورو نوش کی کمی پوری نہ ہوئی تحال فراہمی ممکن نہ ہو سکیں چیف انجینئر الڈی اے کے اختیارات میں اضافہ پچاس لاکھی ترقیاتی سکین کی منظوری کا اختیار تکرد و تبادلے کے لیے ایج آر کمیٹی سے منظوری کی شرط بھی ختم گورننگ بارڈی نے دونوں ایجنڈوں کی متفقہ طور پر منظوری دے دی ڈی جی ایل ڈی اے کا کنٹرولڈ ایریا میں پیچور کا فیصلہ ہفتے میں ایک دن کھولی کا چہری کا اعلان کہتے ہیں سرکوں کی بہالی کا کام جلد شروع کر دیا جائے گا پنجاب پولیس کون سا یونی فارم پہنے گی فیصلہ نہ ہو سکا آلی برینڈ یونی فارم کے لیے مختص پینتالیس کروڑ پونٹس بھی سرنڈر ہوں گے آئی جی پنجاب نے ایڈیشنل آئی جی زفر اقبال کے خدمات مانگی ریلوے انتظامیاں مال کھاؤ پولیسی پر گامزن سیکیورٹی کے لیے خریدی گئی ٹھیک مشین کو کبھار بنا ڈالا دس ماہ سے چیکنگ کے انتظامات سی پر واؤک تھو گیٹ بھی خراب ریلوے انتظامیاں کسی سانہی کی منتظر بجلی استعمال کرتے ہیں تو پیسے بھی ادا کریں متعدد سرکاری ادارے نادہ ہندہ لیسکو نے ریکووری مہم چلانے کا اعلان کر دیا ادم ادائیگی پر کنیکشن منکتہ کرنے کا حکم واسا پنجاب پولیس پنجاب جے پی ایٹ اے لہور رنگ رون اتھارٹی ایل ڈی اے مہکمہ صحت لہور تی ایم اے پی جب لیو دی اور پنجاب ہائیوے سمیت دیکر ادارے لیسکو کے نادہ ہندہ نکلے پولیس سٹیشنز بھی چوروں سے محفوظ نہ رہے کہانہ پولیس سٹیشنز سے ٹریفک بارڈن کی موٹر سائیکل چوری خلاف سیسی ٹی وی کیمرو نے ناکس سیکیورٹی کا بھی پور کھول دیا نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ در سال دوہزار تیرہ کے گوشوارے جمعانہ کرانے والوں سرکاری بلازمین کے خلاف گھیرہ تنگ ایف بی آر نے مختلف سرکاری محکموں کے دو سو پچاس ملازمین کو نوٹسز جاری کر دیئے تیس جون تک انکم ٹیکس گوشوارے اور اساساجات کی تفصیلات طلب میاں نواز شریف کے ذاتی معالج کا چیز سیکیورٹی کو خط ذاتی معالج کی حیثیت سے میاں نواز شریف سے ملاقات کی درخواست میاں نواز شریف کی طبیعت ناساس پوری علاج کی ضرورت ہے ڈاکٹر ادنان نے اسے قبل میاں نواز شریف سے ملاقات کیلئے اجازت مانگی تھی آئی جی پنجاب کی زیرے صدارت اجلاس ایڈیشنل آئی جی سے جاری پروجیکٹس اور ورکنگ پر بیفنگ لی جونئر کمانڈ کورس موخر امہرم الحرام کے بعد ہوگا آئی جی پنجاب نے صوبے کے کرائم صورتحال کا جائزہ لیا آر پی اوز کو انٹیلیجنس نیکٹوک کو بہتر بنانے فیرز میں نکلنے اور مختلف تھانوں کے اچانت دورے کی ہدایت ایسری ہیڈکوارٹرز سید قرار حسین کی زیرے نگرانی جنرل پریٹ کا انکار پولیس لائنز جولپن اینٹی روائیٹ فورس ٹریفک پولیس اور مجاہد سکوارٹ کی شرکت اہلکاروں کے چاکو چوبن دستوں نے مارچ پاس کیا اصل ضائقے کی پہچان ریسٹرون وازوان لہوریہ وازوان کے دیوانے ہو گئے دیسی گھی اور ایوائیٹی مسالوں سے تیار کھانوں کی تعریف کہتے ہیں وازوان مزیدار کھانوں کا مرکز ہے آئندہ اکیلے نہیں اہلے کھانا اور دوستوں کے ہمراہ آئیں گے اچھا تھا ایکسپریئنس کھانا اچھا تھا ہم نے چکن کرائی تھی اور اسی طرح کی دوستہ وغیرہ ٹرائے کیا تھا یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے بہت شاندار ہے اور اندر کیلکیشن ویو سٹاف بہت اچھا ہے اور کھانا تو بہت اچھا اچھا لگا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اگر آ سکتے ہیں کوئی اچھا ٹیسٹ اہمم عالم روڈ پر اگر ٹرائے کرنا چاہتے ہیں دیسی کونٹیننٹل بغیرہ میں تو یہ وازوان is best بہت مزید کا تھا ہم لگ پیچھ سے دوبارہ ہوں گے یہاں پہ کھانا کھانے اور ترکی کی معروف جامعات کے اعلیٰ تعلیمی وفقہ جامع پرجاب کا دورہ بی سی ڈاکٹر نیاز احمد شیرمن ایڈمیشن کمیٹی ڈاکٹر تکی زاہی پر سے ملاتات ترکی کی جانعات کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے پر اظہار احسائیات ہیڈ لائنز آپ جان چکے بولٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں سابق صدر عاصف علی زرداری کی گرفتاری جیالو کا فیروزپور روڈ پر سابق صدر عاصف علی زرداری کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ سامنے آیا ٹائر جلا کر میٹرو بس سرویس بھی بند کر دی پیپس پارٹی کے جیالو نے سابق صدر عاصف علی زرداری کی گرفتاری کے خلاف فیروزپور روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرے میں بڑی تعداد میں جیادوں نے شرکت کی مظاہرے کی قیادت پیپس پارٹی کے رہنما فیصل میر کر رہے تھے جیالو نے ٹائر جلا کر میٹرو بس سرویس اور عام ٹریفک کو بند کر دیا پیپس پارٹی کے کارکرو نے عاصف علی زرداری کے حق اور حکومت کے خلاف نارے بازی کی پیپس پارٹی کے اہنما فیصل میر کا کہنا تھا کہ عاصف زرداری چار دہائیوں سے احتساب کے نام پر انتقام کا سامنا کر رہے ہیں انہیں قانون کے مطابق نہیں گرفتار کیا جا رہا بلکہ گرفتاری عمران خان کی فرمائش پر ہو رہی ہے عمران خان نیازی کی یہ بڑی پرانی خواہش تھی کہ وہ صدر عاصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کریں اور آج نیب گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران خان نے نیب کو یوز کیا ہے اور آج عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے اپنی حکومت کے جلد خاتمے کا جلد رخصتی کی بنیاد رکھ دی ہے جیالو نے کچھ دیر میٹرو بس سرویس بند کرنے کے بعد پرامن طور پر اپنا احتجاج ختم کر دیا آسف زرداری کی گرفتاری کے خلاف حکمت عملی پیپلز پارٹی پنجاب کا ہنگامی اجلاس کر لاہور میں طلب کر لیا گیا اجلاس پیپلز سیکرٹیریٹ پنجاب مارل ٹاؤن میں ہوگا سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس کے فیصلوں کی روشنی میں حکمت عملی بھی اس اجلاس میں تیع کی جائے گی آپ کو اپ ڈیٹ کریں ہیں آسف زرداری کی گرفتاری کے حوالے سے اب حکمت عملی تیار کی جائے گی اور پیپلز پارٹی پنجاب کا ہنگامی اجلاس کر لاہور میں طلب کر لیا گیا ہے اجلاس پیپلز سیکرٹیریٹ پنجاب مارل ٹاؤن میں ہوگا اور سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس کے فیصلوں کی روشنی میں حکمت عملی بھی تیع کی جائے گی اہم شخصیات بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گی مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے کہ احتساب غیر جانبدار ہوتا تو جالی آزم اور اس کی بہن آج کٹہرے میں ہوتی اور پوزیشن کے لیڈر ان کو چن چن کا گرفتار کیا جا رہا ہے مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے اور مزید لکھا ہے کہ گرفتاریوں سے جالی آزم اس جواب سے نہیں بت سکتا جو اسے دینا پڑے گا آپ کو اپ ڈیٹ کریں ہیں مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ احتساب غیر جانبدار ہوتا تو جالی آزم اور اس کی بہن آج کٹہرے میں ہوتی انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن کے لیڈران کو چن چن کر گرفتار کیا جا رہا ہے گرفتاریوں سے جالی آزم اس سے جواب سے بچ نہیں سکتا جو کہ اسے دینا پڑے گا سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کو میاں نواز شریف کے تیبی معاینے کی اجازت نہیں مل سکی ڈاکٹر ادنان نے اجازت کے سلسلے میں چیف سیکرٹی کو خط لکھ دیا ڈاکٹر ادنان نے چیف سیکرٹی پنجاب کو میاں محمد نواز شریف کے تیبی معاینے کے حوالے سے خط لکھا جس میں کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کی تابیت ناساز ہے ان کے ذاتی معالج ہونے کی حصیت سے انہیں میاں محمد نواز شریف کے تیبی معاینے کی اجازت ملنی چاہیے ڈاکٹر ادنان کا مزید کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کے بلڈ ٹیسٹ سمیت دیگر ٹیسٹ بھی کیے گئے اور میڈیکل ریپورٹس کے حوالے سے بھی انہیں آگاہ نہیں کیا جا رہا جبکہ میاں محمد نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس بارے آگاہ کیا جائے موسیقی